پاکستان کی پوری ٹیم ہمیں دھوکہ نہیں دے گی ویسے جیسے انہوں نے چیمپینز ٹوپیوں میں جتفائی تھی بلکل اسی طرح پاکستان بھی بہت اچھا پیگ کرے گی اور انشاءاللہ ورل کب اس دن ہم ہی جیتیں گے فقر زمان بہت اچھا کلیں گے میرے خیال سے وہ شاید پاکستان کو جتوا بھی سکتے ہیں اور امید ہے کہ اس بار پاکستان جیت کر ہی آئے گا ورل کب ہم لوگی جیتیں گے اور ہم لوگی لے کر آئیں گے انشاءاللہ وہاں بچی بولنگ کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان ورل کب لے کر آئے گا اور ہم لوگ انشاءاللہ جیت جائیں گے شائکین کرکٹ نے سرفراز 11 سے امیدیں لگا لی ویس انڈیز کو شکاست دے کر پاتحانہ انٹی کی خواہش کا اظہار کر دیا کسی نے بابر آزم تو کسی کو فخر زمان سے امیدیں کہا چیمپئنز ٹروفی کی طرح سرفراز ہمیں دھوکہ نہیں دے گا کرکٹرز کے اہل خانہ بھی انتہائی پرجوش ٹیم کے لیے دعا گئے جو اماد ہے اس کی سکسس ویس انڈیز کے خلاف بہت زیادہ ہے اور اسی طرح شہدہ آپ خان نے بڑا اچھا پر فرم کیا تھوڑا سا میسٹری سپن کو ویس انڈیز کو پرابلم ہوتی ہے سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم کے میچ سے قبل ٹیم کو مشورے مصباح الحق نے میچ میں شہدہ آپ خان اور عماد وسیم کا رول اہم قرار دے دیا باسط علی نے کہا قومی ٹیم کو ویس انڈیز کو نیچرل گیم کھیلنے سے روپنا ہوگا عمر گل کا کھلاڑیوں کو اپنی سو فیصد کارکردگی دکھانے کا مشورہ احمد شہزاد نے قومی ٹیم کو میچ میں فیورٹ قرار دے دیا سارے اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں یہ اتجاج اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں قومی اسملی کا ایوان بنا دنگل کا میدان علی محمد خان کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید احتجاج ہنگامہ آرائی اور شو شرابہ آرائکین نے پلے کارڈز اٹھا کر سپیکر ڈائس کا گھراؤ کر لیا گرما گرمی کے بعد حکومتی اور اپوزیشن آرائکین گتھم گتھا ہو گئے احتجاج کے باعث اپنی سپیکر کو قومی اسملی کا اجلاس ملتبی کرنا پڑا جو پاکستان کی چڑے کاٹیں گے ان کی چڑے کاٹ کے رکھیں گے جس کی وجہ سے پاکستان میں افران تفریح پھیلے اس کو اس ازمان میں بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں علی محمد خان نے محسن داور اور علی وزیر کی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کسی کو پختون کارڈ استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا ہمارے منسٹرز، اڈابٹی سپیکر اور وزیر آزم عمران خان خود ایک پختون ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا اس کی اسمبلی میں کوئی جگہ نہیں جو پاکستان کی جڑیں کاٹیں گے ہم ان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے شہریار آفریدی بولے اپنی دکانداری چمکانے کے بجائے پاکستان کے ساتھ وفاداری دکھائیں بلاول گھٹو نے پھر محسن داور اور علی وزیر کے پروڈاکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا میڈیا سے گفتگوں میں حکومت کا ریمان لے لیا کہا آج جو پارلیمنٹ میں ہوا وہ جمہوریت نہیں آمیرانہ طریقہ ہے مشرف کی باقیات، مشرف کی روایات اپنا رہے ہیں یہ سیلیکٹڈ اوپوزیشن اور سیلیکٹڈ عدلیہ چاہتے ہیں شاہد خاکان بولے حکومت نے جوجز پر دباؤ ڈالنے کی بدترین مثال قائم کی آج پاکستان کی عدلیہ کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں ریفرنس بنائے جا رہے ہیں علی وزیر کو تھانہ سٹی بننو کی پولس نے گرفتار کیا ہے ڈیابیٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کہتے ہیں علی وزیر کو دفعہ 302 اور 307، انستاد دہشتگردی کی دفعہ 7 اور 16 ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا علی وزیر پر اقدام قتل اور کارے سرکار میں مداخلت کے الزامات ہیں ڈی آئی جی آپریشنز کے پی نے گرفتاری سے آگاہ کیا جوجز کے خلاف حکومتی ریفرنسز پر سینٹ میں مضمتی قرارداد منصور حکومتی عراقین کی مخالفت عدلیہ پر حملہ کیا گیا حکومت جوجز کے خلاف ریفرنس واپس لے قرارداد میں مطالبہ اپوزیشن کا سینٹ جلاس میں احتجاج جوجز پر حملے نامنظور کے نارے ایوان بالا میں پرویز رشید اور فیصل جاوید میں ترخ خلامی اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل سینٹ سے مسترد بل اپوزیشن کی مخالفت کے باعث مسترد ہوا حکومتی عراقین کی میڈیا گفتگو شبلی فراز نے کہا اپوزیشن نے بل کمیٹی میں پاس کیا اب مسترد کر دیا بل سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافہ ہونا تھا یہ لوگ اپنے لیڈروں کی کرپشن کو بچانا چاہتے ہیں حکومتی عراقین کا قائمہ کمیٹیاں ختم کرنے کا مطالبہ مریم سفدر کا وزیراعظم سے مطالق ناشائسہ لبو لہجہ ان کی بڑھتی ہوئی فرسٹریشن کا اظہار ہے فرداث آشکابان کی مخالفین پر لفظی گولہ باری ٹوٹر پیغام میں کہا مریم کو خوف ہے عمران خان کی کامیابی سے ملک منافع بخش ہوگا اور سیاسی جماعت کی آرمیں ان کی پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی خسارے میں ہوگی عمران خان دوہزار بیس میں وزیراعظم نہیں ہوں گے منظور وسان نے پھر خواب دیکھ لیا کہتے ہیں نواز شریف کے جگہ مریم نواز لے لیں گی شہباز شریف کے جگہ حمزہ لے گا آصف زرداری پر مقدمات بنانا نئی بات نہیں اوپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گی تو کامیاب ہوں گی عمران خان آج اوائی سی سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے ایران اور خلیجی ممالک میں جاری کشیدگی فلسین تنازہ اجلاس کا ایجنڈا وزیراعظم نے وفد کے حمرا عمرہ ادا کیا خاتون اول بھی ساتھ ہی پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور مسلم امہ کے اتحاد کی دعا کی وزیراعظم نے مسجد نبی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نوافل بھی ادا کیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ خصوصی طور پر وزیراعظم کے لیے کھولا گیا افغانستان میں دیر پا قیام امن مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے کاوشیں تیز امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کی دو جون کو اسلام آباد آمد متوقع وزارت خارجہ میں پاک امریکہ دو طرفہ مشاورتی جلاس میں شرکت کریں گے باہمی تعلقات علاقائی سلامتی کے امور زیر غور آئیں گے پاکستان پر امریکہ کی جانب سے ایک اور سفارتی بار امریکہ نے پاکستانی سفارتکاروں کو میسر ٹیکس استثناء ختم کر دیا اب پاکستانی سفارتکاروں کو امریکہ منتقلی اور دیگر اشیاء پر ٹیکس دینا ہوگا ٹیکس استثناء کا خاتمہ دو طرفہ سفارتکاری کے اصول پر عمل میں لائے گیا ڈالر کمزور روپیہ تگڑا انٹر بینک میں ڈالر مزید اکیس پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر ایک سو سنتالیس روپیہ پچھتر پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں تیس پیسے کی کمی سرمایہ داروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک مارکٹ میں بھی مصبت روجہان حکومت کی عید سے پہلے عوام پر پیٹرل بم گرانے کی تیاری اوگرہ نے پیٹرل کی قیمت آٹھ روپے بڑھانے کی سمری بھیج دی قیمتوں میں اضافے کا حکمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے نئی قیمتوں پر عمد درامت یکم جون سے ہوگا سیکیورٹی فورسز نے کوہٹا میں دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا پولس اور ایف سی کی بروقت کاروائی خودکش ممبار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا بم ڈسپوزل سکوارڈ نے حملہ آور کے جسم پر بندی جیکٹ کھول کر ناکارہ بنا دی دہشتگرد نے خاتون کا لباس پہن رکھا تھا مکانگی روڈ پر مشکوک شخص پولس کے روکنے پر رکا نہیں تھا دستی بم سے بھی حملہ کیا ایک پولس اہلکار زخمی ہو گیا مکبوزہ کشمیر میں بھارت کی بدترین ریاستی دہشتگردی جاری کابس فورسز نے فائرنگ کر کے زلہ شپائیہ میں تین کشمیریوں کو شہید کر دیا نوجوانوں کو گھرگر تلاشی کے دوران فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا بھارتی مظالم کے خلاف آج وادی بھر میں مکمل ہرتال سڑکیں سنسان دکانیں مارکٹیں بند عید کا تہوار مہنگائی بے شمار شاپنگ کا جنون پھر بھی سر پر سوار خواتین مرد بچے عید کی شاپنگ میں مصروف مارکٹس بازاروں میں خریداروں کا رش خواتین نے ملبوسات خرید لیے اب گوٹا کناری لگے میچنگ دو پٹوں کی باری بچے بھی ریڈی میٹ کپڑوں کو ترجیح دینے لگے افغان دار حکومت کابل دھماکے سے گونج اٹھا کار بم دھماکے میں تین افراد ہلاک متعدد زخمی افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے حملے میں امریکی کافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی امریکی پوجی حکام نے دھماکے میں چار اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ایران کی طرف سے جارہیت کا خطرہ ابھی ٹڑا نہیں ہے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کہتے ہیں خلیج میں ہونے والے حالیاں حملوں میں ایران ملوث تھا توس شواہد بھی موجود ہیں ادھر روس کی ایران تنازع کے حل کے لیے سالسی کی پیشکش ایران کے ادم جارہیت معاہدے کی پیشکش کا خیر مقدم سگریٹ نوشی سے انکار زندگی سے پیار آج پاکستان میں بھی ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے منایا جا رہا ہے پاکستان میں ہر سال ایک لاکھ ساٹھ ہزار افراد تمباکو نوشی کے باعث زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں